بسم اللہ الرمان الرحم السلام علیکم میں حفظہ کول بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہیڈلائنز وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورائے کوئٹا ڈاکٹر گل سبین آزم غورزہی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہپیٹیٹس کی تشخیص ویکسینیشن علاج مولجے کے ساتھ ساتھ عوام میں شور و آگاہی کی بھی اشد ضرورت ہے صبحی وزیر و واصلات و تعمیر آدمیر محمد عارف حسنی نے زلہ چاغی میں کسٹر مہلکاروں کے بھتہ خوری اور رشوت ستانی کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے وزیر آزم عمران خان کا دورہ کوئٹہ عوام کے لیے وبال جان بن گیا ڈیپٹی کمیشنر رس بلہ ڈاکٹر حسن وکارٹیما نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسی لہر کو انتہائی سنجیدگی سے لے کر احتیاطی تدابی پر فوری طور پر عمل درامت کرنا چاہیے صبحی سیکریٹری مذہبی عمور بالاچ عزیز نے دار الفلاح یتیم خانہ علمدار روڈ کا دورہ کیا سابق ڈیریکٹر جنرل ہیلپ سمیت سات افراد کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا مزید انکشافات اور گرفتاریوں کے امکان ایرانی حکام نے کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستانی اور بیس سفری پابندی آئیت کر دی ہارڈ بولوچستان کے رہنماوں نے کہا ہے کہ صوبی میں اکلیتی برادری تزادات کا شکار ہے کرونا وائرس کے پیش نظر بروز و میرات اور جمعہ کو جلے بھر کے تمام غیر ضروری دکانے اور مارکٹیں بند رہیں گی قلعہ عبداللہ بازار میں دوران پولیس گشت پولیس کی کار پر دھمہ گا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان ایک روزہ دورے پر اسلام آباد سے خصوصی تیارے پر کوئیٹہ پہنچے کوئیٹہ ائرپورٹ پر وزیر اعلا بولوچستان بی جام کمال خان اور گورنر بولوچستان احمان اللہ یاسین زہین نے استقبال کیا وزیر اعظم کے ہمراہ وفاقی وزیر سنتو پیداوار زبیدہ جلال وفاقی وزیر اسید عمر وفاقی وزیر مراد سعید سپیشل ایڈوائزر اسمان دار سینیٹر فیصل جاوید ڈپٹی سپیکر کومی اسیاملی قاسم خان سوری بھی ہمراہ تھے وزیر اعظم ائرپورٹ سے ہیلیک آپٹر کے ذریعے خالد ائر بیس پہنچے اور وہاں سے گورنر ہاؤس آئے وزیر اعلا انیشیٹیف پروگرام فر ہیپیٹائٹس فری بولوچستان کی کوارڈینیٹر ڈاکٹر گل سبین آزم نے کہا ہے کہ بولوچستان میں ہیپیٹائٹس کی تشخیص ویکسینیشن اور علاج مولجی کے ساتھ ساتھ عوام بے شور و آگاہی کی بھی اشد ضرورت ہے نصیر آباد پہ ہیپیٹائٹس بی کی دوسری چھ روزہ ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے وزیر اعلا بولوچستان میجام کمال خان سبائی پارلیمانی سیکریٹی صحت ڈاکٹر بابا خان بلے دی اور سبائی سیکریٹی صحت نورالحق بولوچ کی خصوصی ہدایت پر بولوچستان میں ان علاقہ جہاں ہیپیٹائٹس کے حوالے سے ہائی رسک قرار دیے گئے ہیں وہاں کے لوگوں کی سکریننگ اور ویکسینیشن کامل شروع کر دیا گیا ہے سبائی وزیر وواصلات اور تعمیرات میر محمد عارف حسنی نے زلا چاغی میں کسٹم اہلکاروں کی بھتہ خوری اور رشوت ستانی کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مسکور و وفاقی ادارے نے دال بندین اور نوکنڈی میں قائم چیک پسٹو کے ذریعے غریب عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہے جو لوگ رشوت نہیں دیتے ان پر کیسز بنا کر انہیں زلیل کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے جاری کردائیک بیان میں کہا کہ بطور عوامی نمائندہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اگر کسٹم اہلکاروں نے اپنا رویہ نہیں بدلا تو ان کے خلاف ہر فورم پر آواز بلند کریں گے وزیراعظم عمران خان کا دورہ کوئٹا عوام کے لیے وپال جان بن گیا وی آئی پیز کی آمد کے موقع پر پولیس اور انتظامیہ کے جانب سے سبائی دار الحکومت کوئٹا کے مختلف شہرہوں کو عام ٹرافک کے لیے لوہے کی بیریئرز لگا کر بند کر دیا گیا کئی گھنٹوں تک شہریوں کو مختلف سرکوں کے چورہوں اور چوکوں پر کئی گھنٹوں تک رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں روزی داروں کو شدید گرمی میں کھڑا رکھ کر عزیت پہنچائی گئی اور مختلف شہرہوں پر انتظامیہ کے جانب سے رکاوٹی کھڑی کر کے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا اور کئی گھنٹوں تک شہر میں ٹرافک جام رہنے سے عوام کو شدید مشکلات اور ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا ڈپٹی کمیشنر لسویلا ڈاکٹر رسن وکار چیما نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر کو انتہائی سنجیدگی سے لے کر احتیاطی تدابیر پر فوری طور پر عمل درامت کرنا چاہیے ہماری تھوڑی سی احتیاط سے نہ صرف ہم خود بلکہ اپنے اہل و ایال کو بھی اس خطرناک وائرس سے بتا سکتے ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ہے عوام حکومت کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کا خیال رکھیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے لسویلا کے مختلف مارکیٹوں کے دورے کے موقع پر باتچیت کرتے ہوئے کیا ٹپٹی کمیشنل لسویلا ڈاکٹر حسن وکاچیما کا لسویلا شہر کے دورے کے دوران ایس اپیز اور شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور منسپل کمیٹی لسویلا کو صفائی کی صورتحال پہتے بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی صوبائی سیکریٹری مذہبی امور بالاچ عزیز نے دارالفلہ یتیم خانہ علم داروٹ کا دورہ کیا اس موقع پر دسٹک چیرمن زکاة کوئٹا زین العابدین اور انچارج یتیم خانہ عبد المالک خلجی بھی ان کے ہمراہ تھے صوبائی سیکریٹری نے یتیم خانے کے مختلف شعبوں کا معاینہ بھی کیا اور یتیم خانے کے انچارج اور دیگر سٹاف سے ملاقات کی اور انہیں ہدایت کی کہ وہ بچوں کی رہائش اور دیگر ضروریات کا خیال رکھیں انہوں نے یتیم خانے کے انچارج عبد المالک خلجی کو اپنے بھرپور تعاون کے یقین دلا دے ہوئے کہا کہ وہ یتیم خانے میں مزید بیٹری لانے کے لیے اپنا بھرپور کے دار ادا کریں صوبائی سیکریٹری یتیم خانے میں رہائش وزیر بچوں سے بھی ملے اور کہا کہ یتیم خانے کے مسائل کو حل کرنے کے ساتھ کرونا ایسو پیز پر عمل درامت اور صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے علاوہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی اقدامات کریں محکمہ صحت بولوچستان میں بوگرس بہتریوں کے انکشاہ پر ادارہ برائے انصدادِ بد انوانی نے ابتدائی تحقیقات اور ترتیش کے بعد سابق ڈیریکٹر جنرل ہیلس سمیت سات افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا مزید انکشافات اور انکرفتاریوں کا امکان ہے محکمہ انٹی کرپشن کے مطابق تحقیقات غیر قانونی بھرتیوں سے مطالق شکایت پر شروع کی گئی سابق ڈی جی نے اپنے دور میں محکمہ صحت زلہ کولو کی 153 اصامیہ مشتہر کی جبکہ خالی اصامیوں پر 261 افراد کو بھرتی کیا جن میں سے ایسے امیدوار بھی شامل ہیں جو متوبہ قوائے پر پورا نہیں اترتے ایرانی حکام نے کرونا وائرس کے پیش نظر پاکستانی اوپر سفری پابندی آئیت کر دی ہے ڈیپٹری کمیشنر چاغی آگا شہر زمان کے مطابق ایرانی حکام نے کرونا وائرس کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے اپنا امیگریشن بند کر دیا ہے پاکستان سے کوئی بھی شہری ایران سفر نہیں کر سکتا ہے ایران نے ایک ہفتے کے لیے سفری پابندی آئیت کی ہے دوسری جانب پاک ایران تیجاتی ٹریڈ معمول کے مطابق دونوں اطراف کھلے رہیں گے کاروباری سرگرمیاں اپنے معمول کے مطابق جاری رہیں گی ایران کے اندر جو پاکستانی موجود ہیں انہیں واپس آنے دیا جائے گا اور پاکستان میں اگر کوئی ایرانی شہری موجود ہے اسے بھی واپس جانے دیا جائے گا بلوچستان میں بچوں اور اکلیتوں کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم ہارڈ بلوچستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ صبح میں اکلیتی برادری تزادات کا شکار ہے ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور حکومت اکلیتوں کے حوالے سے قائم ازاروں کو فعال کر کے ملک بھر میں ایک جسے کو سمجھنے کے لیے باہمی گفتو شنید کا ماحول پیدا کریں اکلیتی برادری کی عبادت گاہوں کو محفوظ کیا جائے کوئیٹا میں آباد ہزارہ برادری مشکلات کا شکار ہیں کرونا وائرس کے پیشے نظر بلروز جمعیرات اور جمعے کو جلے بھر کی تمام غیر ضروری دکانیں اور مانکیٹیں بن رہیں گی اسسسٹنٹ کمیشنر دالبندین محمد جعوید ڈھومکی کی زیری صدارت اجلاس مناکیت ہوا اجلاس میں تحصیل دار دالبندین اکبر علی مزارزائی تحصیل دار چاگری جعوید گوت نائب تحصیل دار حاجی کریم بخش کمبرزائی اور انجمنہ تاجران کے صدر حاجی آغا محمد حسنی ہندو پنچائت کے رہنما بردلال دالبندین پریس کلپ صدر حاجی اگل ستار کشوانی اور دیگر شریک تھے علاقے میں کانسٹیبل حکمت اللہ کیلی سازو پیر علی زہی کا رہائش شہید جبکہ ہیڈ کانسٹیبل یوسف زخمی علاقے میں شہید خوف و حراس پھیل گیا ہے مقامی تظامیہ کاروائی کر رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر و اپڈیٹس کیلئے وزید کیجئے